بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہے انتہائی اہم سٹوریز ہیں خان صاحب نے یہ کیا کہہ دیا کہ ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں یہ ہو کیا گیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے خان صاحب کیوں پھنستے اور دھنستے چلے جا رہے ہیں بہت ہی ایکسکلوسیو قسم کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور ساتھ یہ آرمی ایکٹ میں کوئی تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ کیا چکر ہے خان صاحب نے ایک سپریم کورٹ میں اپنا جواب بھی داخل کروایا ہے وہ ہو کیا رہا ہے بہت کچھ اور یہ جو گھڑی کا معاملہ سامنے آیا ہے اس میں گھڑی چور ہر گھڑی پھنستا جا رہا ہے یہ آپ کے ساتھ بہت ہی تفصیل کے ساتھ ڈسکاس کرنا ہے لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کی دعاوں سے آپ کے تعاون سے زیان نیوز کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے اس پہ رابطہ کیجئے سردیاں شروع ہو گئی ہیں بھئی یہ جو سنجیدہ حضرات ہوتے ہیں وہ جب رابطہ کرتے ہیں اور میں انتہائی ممنون ہوں کچھ غیر سنجیدہ بھی رابطہ کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے رابطہ نہ کیا کریں میں بس آگے کچھ نہیں کہوں گا پھر بعد میں جب ضرورت پڑی تو اس کا میں کچھ کہوں گا یہاں آپ نے مصیبت یہ ہے مسئلہ یہ ہے انتہائی ستم ذریفی ہے ہم اس قدر پھنس گئے ہیں مختلف حوالوں سے بطور قوم میں نے کہا نا کہ اگر یہ کوئی جمہوری اقدار والا کوئی انسانی قدروں والا ملک ہوتا یہ قوم ہوتی تو ہم سارے کے سارے کانسنٹریٹ کر رہے ہوتے اسی ایک بات پر چونکہ او دم مچایا ہے خان صاحب نے وہ فساد وہ دنگا فساد انتشار تو اسی میں ذرا چسکہ بھی ہم نے لینا ہے اس وجہ سے یہ چسکے لیتے رہیں جناب آمہ آپ کو بڑی چسکے والی خبریں دیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جن کی جان پہ بنی ہوئی ہے نا ان کو بھی ذرا خیال رکھیں کہ ہم کمرے کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ہیٹر لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں گرم کپڑے پہنے ہوتے ہیں تھوڑا سا سوچئے نا کہ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں چھت بھی کوئی نہیں ہے ان کا کیا ہوگا اور میں انتہائی مازد کے ساتھ کہ یہ جو سسٹم ہے چاہے وہ فیڈرل گارمنٹ کا ہو یا چاہے وہ صوبائی حکومتوں کا ہو کہ وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں وہ ڈی سی تک جائے گا اے سی تک جائے گا نیچے تصیل دار پٹواری تک جائے گا وہ دو مہینے پہلے سروے کر کے گئے ہیں ہم تو جدر بھی گئے ہیں ہمیں یہی بتایا گیا ہے پھر واپس کوئی نہیں آیا تو پھر آپ سروے کر کے اگر مکانوں کا گئے بھی ہیں بالفرض اور اگر چلیں اگلے دو مہینوں میں ان کو کچھ دیں بھی سئی تو پیچھے آپ نے پتہ کیا کہ وہ بھوکوں مر گئے ہیں ان کے بدن پہ لباس نہیں ہے ان کے پینے کا پانی نہیں ہے ان کے کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ سروے کر کے گئے ہیں اور مجھو سمجھ نہیں آتی پریس کانفرنسز اور پتہ نہیں کانفرنسز اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اور باہر سے ارمو ڈالر بھی آ رہے ہیں جا کدھر رہے ہیں یہ میرے فین جو ہیں نا یہ میرے جو ویورز ہیں میرے جو محترم ہیں وہ یہ کر رہے ہیں جناب یہ کسی کا احسان نہیں ہے یہ میں ورڈ بینک سے یا کوئی اقوان متحدہ سے یا گامڑ کی امداد نہیں ہے الحمدللہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ صرف پروردگار کی خوشنودی کے لیے یہ کر رہے ہیں بس اتنی سی بات کرنی تھی آگے چلتے ہیں آجائیں اب چٹ پٹی خبروں پہ آجائیں بہت مسالے دار مرچ مسالے والی اور بہت ہی اس طرح کا تجزیہ بھی سات یہ خان صاحب نے کہا ہے لاہور میں صحافیوں یوٹیوبرز وغیرہ ویسے وہ من پسند صحافیوں سے من پسند یوٹیوبرز سے من پسند لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں اور کبھی اگر ان کو وہ باہر کے میڈیا سے گفتگو کریں بھی سی تو وہ بری طرح پھانس جاتے ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا خان صاحب نے کہ ہم آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے پر پیچھے ہٹ گئے ہیں ٹھیک ہے وہ جو پھٹا ڈالا ہوا تھا نا بہت ہی واضح پیغام گیا اس سے اور جب یہ شباہ شریف صاحب بار گئے اور خان صاحب کو پتا چلا پہلے تو خیر یہ ہے نا کہ وہ یوتھیوں کوئی پاگل بناتا ہے اور وہ ویسے ہی کان کا بھی کچھا ہے پیٹ کا بھی کچھا ہے اور وہ یوٹیوبرز کو ان نے پٹی پڑھائی کہ جی مجھے کسی نے یقین دلایا ہے کہ جس کو آپ نہیں چاہتے اب مجھے نہیں پتا وہ کس کو نہیں چاہتے ٹھیک ہے نا اس کا نام ہی نہیں بھیجیں گے اچھا تو یوتھیوں نے ان ایف ایف ایل یوٹیوبرز نے یوتھیوں کو آگے چونہ لگانا شروع کر دیا کہہ جی بس یہ ہو گئی یہ بلے بلے ہو گئی بس خان صاحب کو شورٹی گارنٹی مل گئی جناب بس اب سب کچھ ٹھیک ہے خان صاحب کی مردی کا بندہ آئے گا یہ ہو گا وہ ہو گا پہلی بات ہے یہ ہے میں ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہوں کسی کی مردی کا کوئی بندہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا نواز شریف صاحب نے سب سے زیادہ آرمی چیف لگائے تو پھر انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ تو وہ انسٹیوشن کا بندہ ہوتا ہے ٹھیک وہ کسی کی مردی کا بندہ نہیں ہوتا اور کوئی بھی لگ جائے لگنا چاہیے سینئر موسٹ میرے تو اپنا بیلیف یہ ہے کہ سینئر موسٹی لگنا چاہیے ٹھیک اچھا اب خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو پیچھے ہٹ گئے ہیں جناب کیوں جب ان کو سمجھ آگئی نا بھائی تو پھر اس نے پہلے تو چیخنا چلانا شروع کیا وہ جی لندن میں بیٹھ کے مفرور یہ فیصلہ کر رہا ہے آرمی چیف کی اپانٹمنٹ کا بھی کر رہا ہے اور الیکشن کا بھی کر رہا ہے اور فلا چیز کا بھی کر رہا ہے تو وہ مفرور کیوں فیصلے کر رہا ہے چیخ و پکار کسی کام نہیں آئی ویسے بھی ان کی چیخ و پکار کسی کام نہیں آ رہی آج کل تو وہ لانگ مارچ کا بھی اس کا بھی ستیا ناس ہو گیا فیلال تو ٹھیک ہے نا جی لانگ مارچ وہ ہوگا تو وہ سنو وہ میں دیکھ رہا تھا پولیس والے ڈھولچیوں کو لا رہے تھے یہ پنجاب پولیس کا کام رہ گیا ہے ٹھیک ہے اور سرائع عالمگیر کا غالباً ایسے چو تھا وہ آ کے اور اس کے اوپر وہ جو ہے نا نوٹ شوٹ ڈال رہے ہیں اور وہ ڈھولچی جو ہے نا آ کے وہ ڈھولچیوں کو پولیس والے اپنے سرکاری گاڑیوں میں جو عوام کی حفاظت کے لیے ہیں ان میں وہ ڈھولچیوں کو بھر بھر کے لیا لا رہے ہیں لانگ مارچ میں یہ میار لانگ مارچ کا رہ گیا ہے ٹھیک خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے بے لانگ مارچ کی ہوا بھی نکل گئی ہے حقیقی ازادی والی ہوا اس وجہ سے نکل گئی ہے کہ آپ یو تھی پوچھتے ہیں بے خان صاحب جس امریکہ کے خلاف آپ نے نعرہ لگایا تھا اس کے ساتھ تو آپ کا یارانہ ہوگی ہے اب آپ ہمیں بتائیں ہم نے حقیقی ازادی لینی کس سے ہے یہ جو پتہ نہیں پچھلے کتنے مہینے سے آپ رولا جٹ بنے ہوئے ہیں تو یہ آپ ہمیں یہ بتائیں بھئے اب ہم نے کس سے حقیقی ازادی لینی ہے امریکہ کے ساتھ تو آپ کہتے ہیں جناب میں تو امریکہ کے ساتھ بڑی دوستی چاہتا ہوں بڑا یارانہ چاہتا ہوں تو یہ جو یوتھیوں کو آپ نے کیونکہ ان کی عقل تو ہے کوئی نہیں ان کا تو اپر چیمبر جو ہے ویسے ہی فارغ ہے یہ جو ان کو بیچاروں کو چونہ لگایا تھا ان کو تو بتا دیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں حقیقی ازادی اب چاہیے کس سے اب ہم کس سے حاصل کریں گے حقیقی ازادی کیونکہ آپ نے تو کہا تھا امریکہ نے سادش کی ہے اور اس کے ساتھ تو اب آپ کہتے ہیں کہ میری سلو ہے میرے سے یارانہ ہے میری تو پکی دوستی ہے ٹھیک ہے نا تو اب یوتھی کس سے ازادی لیں جناب اب جو ہے نا خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں وہ ادارے کا بندہ ہوتا ہے وہ کسی کا بندہ نے تو پہلے آپ کو نہیں پتا تھا پہلے آپ کو کوئی پتا نہیں تھا کہ وہ ادارے کا بندہ ہوتا ہے وہ کسی کا بندہ نہیں ہوتا لگانے دیں ان کو جس کو لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ کس طرح سے آپ کو نہیں پتا ان کو سمجھ آ گئی کہ نواز شریف نے جو فیصلہ کیا ہے یہ بھی مقافحات عمل ہے کہ وہ نواز شریف جس کی سیاست کو ختم کر اب وہی نواز شریف آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے بھی فیصلے کر رہا ہے وہی نواز شریف الیکشن کل ہوگا یا پرسوں ہوگا اس کا فیصلہ بھی وہی کر رہا ہے وہی نواز شریف مارچ کو دھڑن تختہ کرنے کا فیصلہ بھی وہی کر رہا ہے یہ مقافحات عمل ہے انسان کے سامنے بہت کچھ آ جاتا ہے اب مانے یا نہ مانے وہ ایک اور بات ہے تو یہ ہو کیا گیا ہے اصل میں معاملہ یہ ہے بہت اتمنان سے سب کچھ پہنچا دیا گیا ہے اب یہ کل جو معاملہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ کوئی شرلی نہیں یہ بہت ہی ایکسکروسیو ڈیٹیلز اور بہت ہی امپورٹنٹ باتیں شیئر کرنے لگا ہوں آرمی ایکٹ میں سنا ہے کہ گارمنٹ کوئی تبدیل ہی جاتی ہے ٹھیک اچھا وہ بڑا ایک عجیب و غریب صورتحال ہے آرمی ایکٹ میں ابھی وہ انیشیل سٹیج پہ ہے پھر یہ کیمنٹ کمیٹیز کی جو ہے نا وہ منظوری دے گی پھر یہ پارلیمنٹ میں آ جائے گا آرمی ایکٹ میں حکومت کوئی تبدیلیاں کر رہی ہے اور سنا ہے کہ وہ ایک ایسی تبدیلیاں ہیں کہ اس کے بعد وزیراعظم کے پاس ایک ایسا اختیار آ جائے گا یہ صرف سنے سنائی بات نہیں ہے یہ بقاعدہ ریپورٹ ہوا ہے آئیڈان میں بھی ریپورٹ ہوا ہے ٹھیک ہوگیا نا یہ سنے سنائی بات نہیں ہے آرمی ایکٹ میں اور آج خان صاحب نے اپنی ابھی ابھی جو ریسلٹی تقریر کی ہے ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے ٹھیک ہے نا معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ آرمی ایکٹ میں حکومت تبدیلیاں کر رہی ہے اور اگر یہ تبدیلیاں ایسے ہی ہو جاتی ہیں جیسے پارلیمنٹ سے وہ کروا لیتے ہیں وہ اس کے لئے سمپل مجارٹی چاہیے ہوتی ہے تو وہ پارلیمنٹ سے اور آرمی ایکٹ میں تبدیلیاں ہو گئیں تو اس کے بعد جو وزیراعظم پاکستان ہوگا جو اپوائنٹر ہوگا جو اپوائنٹ کرنے والا ہوگا جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوگی ٹھیک ہے نا یعنی کہ وزیراعظم پاکستان اس کو یہ اختیار حاصل ہو جائے گا کہ ایک سمپل نوٹیفیکیشن کے ذریعے چاہے وہ کسی کو ایکسٹینشن دے دے کسی کو ریموو کر دے کسی کو ریلیز کر دے کسی کو ریٹائر کر دے کسی کو ری اپوائنٹ کر دے کسی کو اپوائنٹ کر دے وہ ایک ان کو سمپل نوٹیفیکیشن اب تو وہ ایک لمبا چوڑا پراسس ہے نا ٹھیک اور وہ لمبا چوڑا پراسس وہاں سے سمری انیشیئٹ ہوتی ہے وہاں سے سمری ادھر آتی ہے کوئی سمری کو جس کی مردی جتنا دیر روکے رکھے وہ اس کو روکے رکھتا ہے پھر اس کے بعد یہاں سمری آتی ہے پھر یہاں پرائم میریسٹر سے وہ اپرویل ہوتی ہے اور پرائم میریسٹر جس کو چاہتا ہے لگا دیتا ہے اور پھر فائنل اپرویل کے لیے لیٹر جاتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بعد تو بہت سارے قانونی اور آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس بھی جانن کی ضرورت نہیں ہے سمپل نوٹیفیکیشن سے وہ سارا کچھ ڈن ہو جائے گا اور وہ سارا کچھ وزیراعظم پاکستان کو اختیار حاصل ہوگا کہ ایک سادہ سے کاغذ پر سمپل نوٹیفیکیشن سے جس کو چاہے وہ جو کر دے یہ ان کی یہ قانون میں آرمی ایکٹ میں ترمیم ہو رہی ہے اور یہ ترمیم بڑی سادہ سی مجارٹی کے ساتھ ہوتی ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ کیا اب کچھ لوگوں کو اسی لیے لگ بھی رہا ہے کہ کہیں جنرل باجوا کو دوبارہ ایکسٹینشن تو نہیں دینے لگے بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ لفظ لکھتے ہیں تو پھر کسی کو ایک مخصوص پرسنیلٹی کے لیے نہیں لکھتے ہوتے پھر وہ الفاظ بہت سارے پھر وہ اپلائی آپ کرتے جائیں اپنی مردی سے جس طرح سے بھی جب قانون ایک دفعہ امنڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کچھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے تو میرے انٹرویوز میں ساگڈار صاحب بھی کہہ چکے اور جناب ابیرانہ سناولہ صاحب نے بھی ریسنٹلی کہا ہے کہ آرمی یہ جو ایکسٹینشن کا قانون ہے یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا چاہیے ٹھیک ہو گیا آپ سمجھ آگئے آپ کو نا یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا چاہیے اور یہ دو ترمیم کر رہے ہیں کہ جو ترمیم انہوں نے کی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ختم کریں گے ایسی ترمیم کو اچھا اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر دو دن پہلے ریٹائر ہو رہا ہے تو ایک سنگل سائن کے ساتھ جو ہے نا وزیراعظم اس کی مدد بڑھا دیں اور پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے وہ بھی جاری ہے اور یہ پارلیمنٹ کا اجلاس قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معجنہ مدد تک جاری ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ عام طور پر ایسے نہیں جیسے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ابھی تک نہیں جاری تاکہ گورنر کہیں وڈے ڈاکو کو یہ نہ کہہ دے کہ آپ تو اعتماد کا ووٹ لیں ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے یہاں پر پریزیڈنٹ بھی نہیں کہہ سکتا چونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معجنہ مدد تک جاری جب اجلاس جاری ہو تو پھر پریزیڈنٹ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں جب اجلاس جاری ہو تو سینٹ کا مشترکہ اس کے ساتھ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کر آکے بھی بہت ساری چیزیں پاس کرائی جا سکتی ہیں اس کے لئے بھی پریزیڈنٹ کی اپروال پھر ضروری نہیں ہوتی یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں ٹیک ہو گیا نا تو ابھی پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے وہ غیر معجنہ مدد تک جاری ہے بھئی بہت سارے لوگ جب آپ کسی کے ساتھ اس طریقے کی معذرت کے ساتھ بدماشی کریں تو اگلے بندے نے بھی کوئی اس طرح سے وہ چنے نہیں بیچ رہا ہوتا ان کو بھی بڑا تجربہ ہوتا ہے وہ بھی اس چیز کی اب یہ جو کمیٹی ہے یہ جو پارلیمنٹ میں یہ جو ایکٹ میں ترمیم ہو رہی ہے آرمی ایکٹ میں اس میں ساگدار صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں جی ہاں ٹھیک ہوگی ساگدار صاحب کو آپ صرف وزیر خزانہ نہ سمجھیں وہ بہت تیکنیکیلٹیز کے واہر ہیں آپ یقین کیجئے کہ پچھلے دس سالوں میں آپ دیکھیں کہ جو بھی ایکٹ بنے جہاں جہاں بھی ترمیم ہوئی جہاں پر بھی اٹھارویں ترمیم سے لے کر دس بارہ تیرہ سالوں سے جہاں جہاں بھی ساگدار صاحب کا آپ کو بڑا نام نظر آئے گا اس میں وہ واضح جلی حروف میں ان کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا ان کو ان مو شگافیوں پر بڑا عبور حاصل ہے یہ بڑی میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں یقین کیجئے وہ ہر کمیٹی میں ایسی میں شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب اس کے بعد دیکھئے کہ یہ صورتحال کیا ہوتی ہے بات یہ ہے کہ خان صاحب پیچھے ہٹے کیوں ہیں معاملہ یہ ہے خان صاحب کے گرد گھیرہ بڑا تنگ ہو گیا ہے یہ جو کل سے گھڑی کا معاملہ آیا ہے تو گھڑی چور کے گرد ہر گزرتی گھڑی کے ساتھ گھیرہ تنگ ہو رہا ہے اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ کیا صورتحال ہے اب خان صاحب نے آج ایک بھڑک ماری ہے اور کہا ہے کہ بس بہوت ہو گیا اب میں جو ہے نا جیو کو شازیب خانزادہ کو ان کو اس بندے کو یہ سو کروں گا ان پر کیس کروں گا لندن کی عدالت میں کروں گا یو اے میں بھی کروں گا ٹھیک ہے تو شازیب خانزادہ کا جواب آیا خان صاحب جدر مرضی آئے کر لیں ٹھیک ہے نا ہم تیار ہیں جدر مرضی ہم نے ایسے نہیں سٹوری کی پوری تحقیق کے ساتھ سٹوری کی ہے ایک ایک ثبوت ہے میں نے کال بھی کہا تھا آپ اگر گوشت کی دکان پہ جائیں نا ایک عام سے جنرل سٹور پہ جائیں وہاں بھی آج کل کیمرے لگی ہوتے ہیں اور جس کے پاس پورے ورڈ کی سب سے بڑی کلیکشن ہو گھڑیوں کی سب سے بڑا ڈیلر ہو اتنی قیمتی گھڑیوں کا اور اتنا بڑا ان کا آفس ہو گوگی جائے ان کے آفس میں اس کی ویڈیو نہیں ہوگی اس کی ویڈیو انہوں نے محفوظ نہیں رکھی ہوگی اس کی رسیدیں نہیں ہوگی اس کا ثبوت نہیں ہوگا ڈیفینٹلی ہوگا تو بھائی اب یہ بات یہ ہے کہ بہت سارے فانستے جا رہے ہیں اب بات یہ صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب وہ کوئی تصویر لے آئے ہیں کہ دیکھو جی یہ فیصل ووڈا کے ساتھ ان کی تصویر ہے فیصل ووڈا نے کہا ہے میری یہ تصویر اس بندے کے ساتھ عمر فاروق ظہور جو گھڑی جس نے خریدی ہے جو تصویر ہے یہ اس وقت کی ہے کہ جب میں منسٹر تھا اور یہ میں نے ملقات کی تھی اور بھی وزراء تھے پورا وفد آیا تھا اور یہ بندہ اس وفد کے ساتھ تھا پہلے تو بڑا یارانہ تھا اس وفد کے ساتھ تھا اور یہ بندہ آیا تھا اور اس بندے سے میں نے پرائم نیسٹر آفیس کی ہدایت کے مطابق میں نے ملقات کی تھی تو اب یہ کوئی صورتحال وہ نہیں ہے کہ میں نے اس سے کوئی چوری ملقات کی ہو اب حالت یہ ہے کہ خان صاحب نے آج ایک جواب جمع کروایا ہے سپریم کورٹ میں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے اوپر یہ جو توہینی عدالت والا میں نے نادنستہ طور پر یہ کہا تھا کہ آپ ڈی چوک کی طرف چلو نہ دنستہ طور پر خان صاحب کہتے ہیں وہ کنٹینر کے نا ادھر ادھر جیمر لگے ہوئے تھے تو میرے سے کسی کا رابطہ نہیں ہو پایا تھا پہلے کہا کہ جی میں تو مجھے نہیں پتہ میرے وقلہ نے کون سا میرے نام پر جو ہے نا شورٹی گرنٹی دے دی ہے اور میں تو اب کہتے ہیں کہ میں تو سوچ ہی نہیں سکتا توہینی عدالت کا دنستہ طور پر یہ جو غیر دنستہ طور پر ہوا ہے آپ درگزر فرما دیں ٹھیک ہے نا اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا منتیں ترلوں پر آ گئے ہیں خان صاحب بھئی کوئی بھی آپ کو جب فسیلٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہو اور آپ اس طرح کے پھڑوں میں اُلج جائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر وہ بھی بڑی مشکل میں آ جاتا ہے آپ کے فسیلٹیٹر بھی بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں مبینہ فسیلٹیٹر چاہے وہ کنٹرول ٹاور کے اندر ہوں یا چاہے وہ مبینہ طور پر عدلیہ کے اندر ہوں وہ بھی بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں ان کے بھی بڑی تنقید ہوتی ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہ پتھر کا زمانہ نہیں ہے کہ بات نہیں پہنچے گی ہر بندہ باشعور ہو گیا ہے صرف اگر باشعور اگر شعور سے کوئی رہ گیا ہے تو وہ یوتھیا ہے صرف آپ یوتھیوں کو چونہ لگا سکتے ہیں باقی آپ کسی کو نہیں لگا سکتے آج چیرمین نیب صاحب گیا اسی پہ میں ویڈیو ختم کر دوں گا آج چیرمین نیب صاحب کو بلایا گیا افتاب سلطان صاحب کو وہ جن کو لگایا تھا اور ان کو بلایا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جن کا وہ نور عالم خان صاحب ان کے چیرمین ہیں ان نے بلایا ان نے کہا یہ کیا ہے یہ بی آر ٹی یہ مالنگ جببہ یہ جناب اس میں خیبر بینک اور یہ سارا کچھ جیتنے بھی یہ سکینڈلز ہیں بلین ٹری سونامی یا کدھر گیا اور کیا ہو رہا ہے ان نے بڑی اہتر امپارٹنٹ باتیں کی ہیں چیرمین نیب نے کہا ہے افتاب سلطان صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں اور جلد ہی ہم جو ہے نا اس کی تحقیقات مکمل کر لیں گے لیکن انہوں نے بات بڑی اہم کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ کچھ لوگوں کو بچا رہے ہیں ٹھیک ہے یا بچانا چاہتے ہیں یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے کیوں بچانا چاہتے ہیں میں نے آپ کو کہا آج جو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کا صرف گھڑی والا سکینڈل آپ کو ملا ہے اگر یہ سکینڈل کھل گئے میں نے آپ کو کہا ایشیا کی بڑی کرپشن ہوگی ایشیا کی اگر یہ ایک جو بی آر ٹی پشاور کی میٹرو جو ہے اسی کا سکینڈل کی صحیح ویریفیکیشن اور صحیح انویسٹیگیشن اور صحیح تفتیش ہو جائے پوری کی پوری پی ٹی آئی نا اہل ہو جائے گی عمران خان سمیت صرف نا اہل نہیں ہوگی پوری کی پوری پی ٹی آئی کے سارے کے سارے لوگ جو جو اس میں ملوث تھے اور جو جو اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق رکھتے ہیں سارے اڈیالہ میں ہوں گے جو انچاس عرب سے شروع ہوا پراجیکٹ ایک کھرب کو کراس کر گیا دیکھیں وہ جناب فلان چودری مل ہے شوگر مل ہے یا پتہ نہیں فلان کون سی مل ہے اس پر انہوں نے نالہ بنوایا نالے کی اوپر پول بنوایا اور وہاں تک سڑک لے گئے ٹوٹل خرچہ کتنا ہوا ڈیڑھ کروڑ کا اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف پہ بھی کیس بنے ہوئے ہیں شباز شریف پہ بنے ہوئے ہیں مریم نواز پہ بنے ہوئے ہیں یہاں تو کھربوں والی گیم ہے یہاں تو ایک گھڑی جس کی قیمت پونے دو عرب تھی وہ دو کروڑ روپے لے کے بٹوری گئی اور اس کو جا کے بیچا گیا اٹھائیس کروڑ پہ حالت یہ ہے اب آپ اس چیز کا اندازہ کر لیجئے اب اس کے بعد انہوں نے کہا یہ بلینٹری سونامی یہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ باقی خیبر بینک کے کیس باقی جو معالم جب آ باقی یہ بہت ساری چیزیں اب بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں خان صاحب ایسے نہیں پیچھے اٹھتے خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی جو کوچ ہے نا اس نے اپنا بھی ستیہ ناس کروایا اور ساتھ میرا بھی کروایا اب دال گلنے والی نہیں ہے معاملات ہیں سارے کے سارے نواز شریف کی مٹھی میں اب میں کسی طریقے سے شور کر کے اپنی جان بچاؤں کہ کسی طریقے سے ایسے کل انہوں نے کہا نا کہ نواز شریف ایک ایسے آرمی چیف کو لانا چاہتا ہے جو اس کی کرپشن بچائے اور ایسے آرمی چیف کو لانا چاہتا ہے جو بعد میں اسے کہے گا کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کنا دے مجھے ٹھیک ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ نے سنا ہے وہ بہت ہی شاتر انسان ہے خان صاحب ایسے نہیں ہے وہ یوتھیوں کو چونہ ضرور لگاتا ہے بہت ہی شاتر انسان ہے عمران خان کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے اس کو پتہ ہے میں نے کیا کیا پوٹھا کام کیا ہے اس کو پتہ ہے گوگی پنکی پتن کیا کیا کس کس نے میرے بحاف پہ میرے نام پہ کھایا ہے اور کس کس نے اب حامد بیر صاحب نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کل تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ پیسے ادھر ہی رہ گئے یو اے ای میں اور گوگی نے استعمال کی ہے انہوں نے کہا گوگی شوگی نے کوئی استعمال نہیں کی ہے یہ تیارہ آیا سپیشل بزنس ٹائکون کا ان کا اشارہ دیفینٹلی ملک ریاض کی طرف تھا جس کے تیارے پر گوگی بار بھاگی تھی جس کے تیارے پر جناب پرویز علیہ صاحب یہاں پر حلف لینے کیلئے آئے تھے آپ کو یاد ہے تیارہ ایک ہی تھا ٹھیک ہے نا وہ ہی گھومتا رہا جس کے تیارے پر کتنی دفعہ پتنی خان صاحب بھی سفر کر چکے وہی تیارہ آیا تھا وہ پورے پورے پیسے بھر کے اور وہ تیارہ ادھر آیا اور اسلامباد میں اور پھر وہ پیسے اس وقت کے وزیر آدم عمران خان صاحب تک پوچھا دیئے گئے اب وہ آپ یہ دیکھیں تو صحیح آپ کالدھان کو کس طریقے سے ٹرانسفر کیا گیا یہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ٹھیک ہے نا یہاں کس طریقے سے تیاروں کے ذریعے کیسے کیسے پیسے بھر کے لائے گئے تو حامد بیر صاحب کہتے ہیں اگر ان کو ہے تو چیلنج کر دو نا ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے نا ان کے پاس دیفنیٹلی کوئی ثبوت ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ تیارہ آیا ہے اور وہ اٹھائیس کروڑ روپیہ خان صاحب کو ملا ہے جو خان صاحب نے دو کروڑ روپیہ قومی خزانے میں جمع کر آکے باقی سارے کا سارا ہارب کر لیا آج کہتے ہیں جناب آپ کو ان کے خلاف صرف گھڑی کا ثبوت ملو بھائی گھڑی نہیں یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ثبوت ہے صرف سامنے آنے میں کوئی روک رہا ہے ان ثبوتوں کو کیوں ہو رہا ہے ایسا اور اب خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ میرے گرد گھیرا ہو گیا بڑی تانگ درجنوں نہیں درجنوں سیکنوں کیسز بن چکے ہیں اور ان میں میں نے کیسے نکلنا کیسے ہے شور وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ کوئی اب ایسی میں صورتحال ڈھونڈوں کہ جناب میں یہ کناب تو میں اگلے اصل میں وہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ خود اپنے پیر پہ ہی خود بندہ بادوں کا آتا ہے جب گیدر کی موت آتی کیا کہتے ہیں گاؤں کا روخ کرتا ہے تو اس طرح سے اپنے پیر پہ کلھاڑی مار بیٹھتا ہے سیاسی موت آتی ہے نا تو اپنے پیر پہ ہی سیاسی موت کے لیے کلھاڑی مارتا ہے تو اب خان صاحب جو ہے نا جیسے خان صاحب نے وہ ٹرام کا اور ان کا الیکشن ہو رہا تھا نا جو بائیڈن کا خان صاحب نے ہر انٹرویو میں ٹرام کے قصیدیں پڑھنے بعد میں جو بائیڈن جیت گئے جو بائیڈن نے آج تا خان صاحب کی لتنیاں مارنے کے باوجود بھی محید جوسف صاحب وہاں گئے گٹے گوڑے پکڑے ملتیں ترلے کی لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کوئی سی قسم وہ لقات چھوڑ دی گئے فون تک نہیں کیا اب شباز شریف صاحب گئے ہیں تو وہی جو بائیڈن تھا جو انہیں گلے مل رہا تھا وہی جو بائیڈن تھا جس نے اسے عشایہ بھی دیا وہی جو بائیڈن تھا جو تفاق سے ہاتھ ملا رہا تھا تو وہ کیا تھا ٹھیک ہے اب خان صاحب نے وہی کیا کہ جی میں نے اگلے آنے آرمی چیف کو تو متنازع بنانے کی کوشش کی ان کو بھی پتہ چل گیا دال میری گلی نہیں لگے گا وہی جس ہے نواز شریف چاہے گا یہ بات ان کو سمجھ آ گئی ہے اب کچھ نہ کچھ کوئی ایسا ہو میں کوئی اپنا کوئی سلسلہ بناوں اور میں چیخ ہوں میں پیٹ ہوں میں روں کیونکہ ایسا نہ ہو بھائی خان صاحب آپ نے جب نہ اہل ہونا ہے اپنی کرتوتوں کے بنیاد پر ہونا ہے اور دو آپ کے اور بھی کیسز ہیں جو ذرائب بتا رہے ہیں کہ آپ نے نہ اہل ہونا ہے ابھی آپ کا نیچے ٹرائل کوٹ میں چلا گیا ہے کیس کل بھیجوا دیا ہے الیکشن کمیشن میں اور اس میں تو آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور اگر وہ ہو گئی تو وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے خان صاحب کو پتہ بہت کچھ چلنی ہے امید آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ